آئیے ہم اپنی عبادت پر شروع کریں ہم دعا مانگے گئے قادر مطلق خدا زمین و آسمان کے خالق اور مالک تجھے تھا تجھے ہے تجھے جلد آنے والا خدا اس وقت تیرے سامنے سر نگو ہیں اور جیسے کہ خدا ہم تیرے وعدہ ہے جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا خدا ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ تُو آج اس وقت یہاں پر موجود ہے جیسے کہ خدا ہماری دعاوں اور التجاہوں بنا جاتوں کو سنتا ہے خدا ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ تُو آج بھی ہماری دعاوں اور التجاہوں بنا جاتوں کو سن رہے ہیں تیرے شکر گزار ہے تیرے شکر گزار ہے کہ آج یہ ممکن ہوا کہ ہم تیرے گھر میں آ پائے ہیں تاکہ خدا ہم تیری عبادت کرسکے تیرے نام کو جلال دینے کے لیے خدا ہم تیری پرستش کرسکے تیرے لیے خدا ہم تیری مدہ سرائی کے لیے ہم اپنی واضوں کو بلند کرسکے تیرے شکر گزار ہے محنط کرتا ہم خدا ہم تیری شروع سے لے کے آخر تک آج اس عبادت میں تو ہماری شامل حاضر ہے نا اور تو خدا ہمیں اکل فہم سے ملبوس کرنا تاکہ خدا ہم مکمل طور پر خدا ہم آج انکساری حلیمی اور فوتری میں رہتے ہوئے خدا ہم تیرے حضور میں اس عبادت کو لے کر آج بڑھنے والے بان سکیں تیرے شکر گزار ہے محنط کرتا ہم خدا ہم ان لوگوں کے لیے جو آج اس عبادت کو اٹین کریں گے اس میں شامل ہوں گے میں ان کے لیے برکت چاہتا ہم عبادت کے شروع سے لے کے آخر تک تو ہماری رہبری دانمائی خدا ہمیں فرام کرنا تاکہ ہم تیرے حضور میں تیرے ڈر اور خوب میں رہتے ہوئے اس عبادت کو لے کر آج بڑھتے رہیں کہ سب کچھ مانتے ہیں پاعتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا ہمی اس مسیح کے وسیلہ سے آمین ہمیں درخواست کروں گا پاسٹر سنجے سنگھ سے کہ وہ آج اس نرسنہ کو ہمارے لیے پھون کر اس عبادت کو مزید باوکار بنائے پاسٹر سنجے سنگھ اللہ شبان کہتے کیتا جا اور ہمارے بیئے than true ہر کام کرے کنا ہون ہے میں Bree différentesی Hung之 ہ LIVE اس دان سے مہمام ہون ہے ہم اپنے آپ کو سوپتے کیتا جا SAME wamہ کیا persecuted فقط سی hemos کے لیے کیتا جہتے creations آپ کو ا تک اندرال دیا چاہتے اچому ہر بھائی و Anders جو ہمارے بہت یہ میں ہے ہم اللہ کے لئے برکت چاہتے ہیں ہمارے نام ՚اہ 2007 آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں ہمارے خانمی آفائے بھی تا پرمیشو ان کو بھی شامل کرتے ہیں دعا میں بتا پرمیشو ان کے لئے بھی درکتر چاتریشن اس کے نام میں تداولی سارے عزت محمد جلال بتا پرمیشو آپ کا محمد جلال بتا پرمیشو آمین اللہ لہو حالیلویہ 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 ہم پریز اور وشب میں آگے بڑھیں گے ہم مزامیر گائیں گے اور مزامیر کے ذریعے ہم خداون کی پرستش کریں گے پہلے ہم ضبور نمبر چوبیس گائیں گے رب خداون بادشاہ ہے وہ جلالدہ بادشاہ ہے ضبور نمبر چوبیس ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بابکار طریقے سے مکمل اس کی روح اور سپیرٹ میں رہتے ہوئے اس کو گائیں تاکہ خداون کے نام کو جلال ملے خدا کے نام کو جلال پہنچے رب خداوند بادشاہ ہے او جلالدہ بادشاہ ہے رب خداوند 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 بادشاہ ہے موسیقا 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 136 اور ہم سارے مل کر خدا ہم کے شکر وزاری میں اپنی عبادوں کو بلند کریں شکریہ شکریہ دائیں کرو کرو شکریہ ہوا ہوا شکریہ ہوا دائیں کرو شکریہ ہوا ہوا شکریہ ہوا 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 ہے ہوا 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 خوبص。 شکر کرو شکر یوالا وردے وردے کام جو کردہ شکر کرو دوسیوں سے دا وردے وردے کام جو کردہ شکر کرو دوسیوں سے دا جس نے اے اسمان بنائے رحمت عوضی ہے صدا جس نے اے اسمان بنائے رحمت عوضی ہے صدا شکر یوالا دائی کرو کرو شکر یوالا جس پانی تے در تیرو کی شکر کرو دوسیوں سے دا جس پانی تے در تیرو کی شکر کرو دوسیوں سے دا جس نے نور بنائے رحمت عوضی ہے صدا رحمت عوضی ہے صدا شکر یوالا شکر یوالا جس پانی تے در تیرو کی شکر رحمت عوضی ہے صدا رحمت عوضی ہے صدا رحمت عوضی ہے صدا رحمت عوضی ہے صدا شکر یوالا شکر یوالا جس پانی تے در تیرو کی شکر جس پانی تے دو کی شکر تردی مصروں اسرائیلی رحمت یو دی ہے صدا تردی مصروں اسرائیلی رحمت یو دی ہے صدا شکر یو وادائی کرو شکر یو وادا جیسے کل زمدو اسے کر کے لے اسرائیل پار لگا جیسے کل زمدو اسے کر کے لے اسرائیل پار لگا پوج سنے پیراون نروڈی رحمت یو دی ہے صدا پوج سنے پیراون نروڈی رحمت یو دی ہے صدا شکر یو وادائی کرو شکر یو وادا ہم ایک اور ضبور گائیں گے خدا ان کی تاریخ میں اور اس کے بعد خدا ان کی کلام میں سے پڑھیں گے سنیں گے اور سیکھیں گے خدا ان کی تاریخ میں ایک اور ضبور گائیں گے یہ ضبور نمبر اونتر ہے سکسٹی نائن رب سچ مچ اس دی سندہ ہے دعا جو اس دون مانگ دا ہے ہم سب اپنے بازوں کو کناہوں کے لئے بلند کریں گے رب سچ مچ اس دی سندہ ہے رب سچ مچ اس دی سندہ ہے دعا جو اس دون مانگ دا ہے دعا جو اس دون مانگ دا ہے اپنے اسیرہ نو خدا کردہ تک دے اپنے اسیرہ نو خدا کردہ تک سمجھے گا موسیقت دے مچ پسیاں موسیقت دے مچ پسیاں دکھیں آرہ دکھ مچ دسیاں دکھیں آرہ دکھ مچ دسیاں خلاسی دے مچ پسیاں خدا بولن دے مینو بخشیگا خلاسی دے گا خدا بولن دے مینو بخشیگا رب سچ مچ اس دے سنتا ہے رب سچ مچ اس دے سنتا ہے دعا جو اس تو مانگتا ہے موسیقی 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 خودا دے نا دے زبان تاد کرے گی تاریف پیان تاد کرے گی تاریف پیان شکرانے میں مرد داوانگا بزرگی پس دیگا وانگا شکرانے میں مرد داوانگا بزرگی پس دیگا وانگا آمین 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 ہم خدا کی کلاب کو آج پڑیں گے سنیں گے اور سیکھیں گے کیونکہ time کافی کم بچا ہے اس لیے ہم آج کی اس پرستش کو یہیں پر کچھم کرتے ہیں خداوں کے کلاب میں سے سنیں گے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم گوڈ فرائیڈے پر خداوں کے ساتھ سلیبی کلمات کو ہمیشہ بیان کرتے ہیں انہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنتے ہیں اور اس دن کی یاد کو تازہ کرتے ہیں جب خدا انجیسو المسیح نے اس سلیبی موت کو قبول کیا خدا انجیسو المسیح کا مسلیبیت کا دن تھا اور خداوں کے اوپر بہت سی جو تکلیفیں ہیں مسیح تے ہیں وہ تاری کی گئے لیکن آج کا جو کلاب ہے میں ان ساتھ سلیبی کلمات پر نہیں بلکہ خدا انجیسو المسیح کے ساتھ فرمودات پر پیش کروں گا خدا انجیسو المسیح کے مو سے مبارک مو سے جیسے ساتھ سلیبی کلمات نکلے ایسے ہی یہ ساتھ فرمودات بھی خدا انجیسو المسیح کے مبارک مو میں سے نکلے ان میں سے پہلا جو فرمان ہے ہم اس پر گوھر کرے گے اور پہلا فرمان ہے زندگی کی روٹی میں ہوں آئین زندگی کی روٹی میں ہوں یہ یہ ہنہ رسول کی انجیم اس کے چھ باب اس کی پچیسویں آیت میں یہ مرکوس ہے یا مرکوم ہے لکھا ہوا ہے یسو نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا پھر اگر ہم آگے اسی کی آیت کو دیکھیں تو وہاں پر ہے میں ہوں وہ زندگی کی روٹی میں ہوں کیا وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابت تک زندہ رہے گا بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لئے دوں گا وہ میرا گوشت ہے جہان کی زندگی کے لئے جو روٹی میں دوں گا وہ کہا وہ میرا گوشت ہے یہ ہے وہ زندگی کی روٹی جو ہمیں خدا یسول مسیح نے کیا کی ہمیں دی ہے ہمیں مہیا کی ہے اس نے ہمیں اپنا بدل یعنی اپنا گوشت ہمیں کھانے کے لئے دیا اور اپنا خون اس نے ہمیں پینے کے لئے دیا اور یہ بھی ساتھ کہ کہ جو کوئی اس میں سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا جو کوئی اس میں سے پیے گا سو ہم اس پہلے فرمان کو اس طرح سے یعنی رسول کی اجیل کہ چھے باب اور اس کی پیتیس آیت میں سے پڑھتے ہیں اور پھر اکاون آیت میں سے کہ زندگی کی روتی میں ہوں اب ہم اگر اسی فرمان یعنی فرمودات کو لے کر آگے بڑھے تو ہم دوسرا فرمان دیکھتے ہیں پہلا تھا زندگی کی روٹی میں ہوں اور دوسرا فرمان ہے دنیا کا نور میں ہوں دنیا کا آئی ایم دہ لائٹ آف دہ ورل میں دنیا کا نور یونہ آر باب اور اس کی بارویں اور تیرویں آیت میں یسو نے پھر ان سے خاتب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا اگر ہم یسو کی کیا کریں گے پیروی کریں گے یعنی اس کے پیچھے چلیں گے ہم ہم اس کو جو قدم ہیں اس کے قدموں پر قدم رکھ ہم چلیں گے تو کیا ہوگا ہم کبھی بھی دیرے میں نہ چلنے والے بنیں گے بلکہ ہم اس نور میں جسے خدا یسو مسیح نے کہا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں اس میں چلنے والے بنیں گے جب ہم اس کی کیا کریں گے پیروی کریں گے ہم اس کی پیروی کر کے اس کے پیچھے چل کے ہم اس نور میں ہمیشہ چل سکتے ہیں چلنے والے بنیں گے اگر ہم تیسرے فرمان کو دیکھیں میری فرمود آپ میں سے تیسرا فرمان تو تیسرا فرمان ہے اچھا چروہہ میں ہوں اچھا چروہہ میں ہوں یہ بھی یونہ رسول کی عجیز اس کے دس باب میں عرض کی گیار بھی آیت میں لکھا ہے یونہ رسول سندر جانتا ہوں اور بھیڑے مجھے جانتی ہیں بھیڑے بھی مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں یعنی اچھا چروہہ یعنی یسول مسیح جو شیپرڈ وہ کیا کرتا ہے اس نے فرمایا کہ جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں ایسے میں اپنی بھیڑوں کو کیا کرتا ہوں جانتا ہوں اور میں اپنی جان بھیڑوں کے لیے دیتا ہوں کیونکہ بھیڑے بھی مجھے جانتی ہیں سو یہ تیسرا فرمان تھا یہ تیسرا فرمان ہے اچھا چروہہ میں ہوں چوتھا فرمان ہے دروازہ میں ہوں دروازہ میں ہوں یہ بھی یونہ رسول کے دیل اس کے دس باب اس کے باب نمبر سات میں یہ اور اس کی آیت نمبر سات سے نو میں یہ لکھا جائے بیان کیا جائے پس یسو نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی ناغ سرے کیونکہ وہ کیا تھے وہ چور اور ڈاکو میں میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ سے پہلے ہیں سب چور اور ڈاکو ہیں بھیڑوں کا میں دروازہ ہوں اور جو کوئی مجھ سے داخل ہو تو وہ کیا کرے گا وہ نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا یعنی بھیڑے جیسے ان کو کیا ضرورت ہوتی ہے چارے کی ضرورت ہوتی ہے تو جو میرے ساتھ چلے گا اور مجھ میں سے ہو کر داخل ہوگا وہ کیا ہوگا وہ چارہ پائے گا اور جو کوئی مجھ میں سے ہو کر داخل ہوگا وہ نجات پائے گا اور اندر اور باہر کیا کیا کرے گا آیا جایا کرے گا پانچواں فرمان ہے قیامت اور زندگی میں ہوں قیامت اور زندگی میں ہوں یہ بھی یونہ رسول کی دیل اس کے گیاروے باب مندرج ہے پچیس وی اور چھپیس وی آیت یسو نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں جو مجھ مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا کیامت اور زندگی میں ہوں کیامت اور زندگی میں ہوں اور جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے اگر وہ مر بھی جائے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا جب ہم اس بار ایمان لاتے رکھتے ہے تو یسو کا فرمانہ ہے کہ قیامت اور زندگی کیا ہے میں ہوں اور جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے وہ کبھی نہیں مرے گے تو ہمیں ضرور ہے کہ ہمیشہ اس بار ایمان رکھے اس پر ایمان لائیں تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو پانے والے بان سکیں چھتا فرمان ہے را حق اور زندگی میں ہوں را حق اور زندگی میں ہوں یہ یہ رسول کی عدیل اس کے چودہ باب میں اور چھتی آیت میں ہے یسو نے ان سے کہا کہ را اور حق اور زندگی میں ہوں یسو نے ان سے کہا کہ را اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باب کے پاس نہیں آتا میرے بغیر یا میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باب کے پاس نہیں آتا باب کے پاس آنے کے لیے اسے میرا ہی وسیلہ لینے کی ضرورت ہے وہ میرے ہی ذریعے باب کے پاس آ سکتا ہے کیونکہ میں کیا ہوں میں را حق اور زندگی میں را حق اور زندگی ہوں اس لیے اس کو اختیار کیے بغیر باب کے پاس آنا ممکن نہیں اس وسیلہ کے بغیر باب کے پاس آنا ممکن نہیں سو ضرور ہے اس وسیلہ کو کیا کیا جائے اسے اختیار کیا جائے اب ساتھوہ فرمان ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں یہ بھی یونہ رسول کی انجین اس کے پندر باب میں پہلی سے تین آیات کے ذریعے بیان کیا گیا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باب باغ بان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے کیا کرتا ہے اسے چانٹ تا کہ زیادہ پھل لائے ڈالیوں کو چانٹ بھی جاتا انکہ تراش کرا ش بھی کی جاتی ہے اچھا پھل لانے کے لیے جب درفتوں کی ڈالیوں کی کراش کی جاتی ہے اس میں سے نئی ڈالیا نکلتی نئے پتے نئے شگو پہ نکلتی ہیں اور پھر نئی ڈالیوں پہ کیا ہوتا ہے پھر پھل لگتا ہے اور وہ پھل کیا ہوتا ہے وہ تازہ پھل کی شکل میں ہوتا ہے تازہ ڈالیوں پر تازہ پھل ہے وہ لگتا ہے اس لیے کیا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں لے کے میرا باپ کیا کرتا ہے جو کہ باغ بان ہے وہ ان ڈالیوں کی تراش تراش بھی کرتا ہے تا کہ وہ پھل لائے بلکہ زیادہ پھل لائے اور وہ اس طرح سے جب انہیں چھانٹا جاتا ہے تو زیادہ پھل لاتی خدا یسول مسیح کے یہ سات فرمودات سات فرمان ہم ان سات فرمانوں کو اکثر اپنی زندگی میں کیا کرتے ہم کوٹ کرتے دھراتے ہم کوٹ کرتے ہیں دھراتے ان سات فرمانوں کو یعنی پہلے فرمان سے آخری فرمان تک ہم اکثر ان کو اپنی زندگی میں بیان کرتے ہم بتاتے ہیں کہ یسول نے کیا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں پھر ہم بتاتے کہ یسول نے کہ دنیا کا نور میں ہوں پھر ہم دولاتے کہ یسول نے کہ Christopher میں ہوں پھر یسول نے کہ دروازہ میں میں ہوں اور پھر پانچوہ جو فرمان ہے اس میں اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں اور پھر چھتے فرمان میں اس نے کہا را حق اور زندگی میں ہوں اور ساتوہ فرمان انگرور کا حقیقی درفت میں ہوں خدا کا آج کا یہ پیغام جو میں نے مقصرن بیان کیا ہے میرا ایمان اور یقین ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں کیا ہوگا یہ نقش ہوگا نقش بن کر رہے گا اور ہم اس کو ان فرمودات کو گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً کیا کریں گے بیان کریں گے اور دھرائیں گے قدام مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے ذریعے ان فرمودات کے ذریعے بہت بہت اور بہت برکت دے اب میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا ٹائم پاس سنجھے سنگھ کو دوں وہ دعا نہیں کریں گے بیماروں کے لئے اور جنرل دعا دعا کریں دعا کریں گے دعا کریں گے دعا کریں گے پھر اس کے بعد پھر میں جنرل دعا سب فیملیز کے لئے کروں گا سو میں پاسٹر سنجھے سنگھ کو چاہوں گا کہ وہ ہمیشہ کی طرح کیا کریں بیماروں کے لئے دعا مانگیں اور خدا ان کے نام سے وہ جیسے آئل اینٹن کے ذریعے بسا کی خدمت کو سار انجام دیتے ہیں اگر وہ بسا کی خدمت کو نینٹن کے ذریعے سار انجام دے سکتے ہیں تو ان کے لئے وقت ہے کہ وہ اس خدمت کو بھی سار انجام دے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ 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 اللہ